بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈرو ڈرو اس لیے کہ با خدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے سب معاملے تقدیر کے آگے سر نگو ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے حرف اتنے میں پڑ جانے والا قابل اطاب نہیں ہوتا جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو حیاء کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو بتقاضع اقل ہوتی ہے یہ حیاء علم و دانائی ہے اور ایک وہ جو ہماکت کے نتیجے میں ہوتی ہے جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساکتا نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمائن ضرور ہو جاتی ہے مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھٹتے رہو بہترین زہد زہد کا مخفی رکھنا ہے جب تم دنیا کو پیٹ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہو تو پھر ملاقات میں دیر کیسی سخابت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو اور جز رسی کرو مگر بخل نہ کرو جو شخص لوگوں کے بارے میں جٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناغوار گزریں تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں جس نے طول طول یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھی اس نے اپنے آمال بگاڑ لیے نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتقب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے کامیابی دور اندیشی سے واہ بستا ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے اور تدبر بیدوں کو چھپا کر رکھنے سے ہے بھوکے شریف اور پیٹ برے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو لوگوں کے دل سہرائی جانور ہیں جو ان کو صدائے گا اس کی طرف جھکیں گے جب تک تمہارے نصیب یاد رہیں تمہارے عیب دھکے ہوئے ہیں سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو اور مانگے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا مال نفسانی خواہشوں کا سر چشمہ ہے عورت سراپے برائی ہے اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں اللہ پاک مولا پاک کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ